بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اپنی حفاظت کے لئے مسیبتوں کو ٹالنے کے لئے پریشانیوں سے بچنے کے لئے میں کیا پڑھوں کیا پڑھوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لئے مسیبتوں اور پریشانی سے بچنے کے لئے اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعا ہے سبحان اللہ لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر والے آپ کو اللہ نہ کرے چگر ہو گئی بی پی ہو گیا صبح ایک دعوی لے لیجئے شام ایک دعوی لیجئے چھوٹی سی ہے کتنا پاوتی سے بیٹھ کی حالانکہ کڑوی ہے مہنگی ہے مشکل ہے جان بناتا نہیں دل بولتا کھانا برابر ٹائم ٹائم لے رہے اس لئے کہ پھر بی پی اور شگر کنٹرول ملانا ہے لیکن اگر ہم وہی کہے کہ مسیبت آفتیں بلائیں پریشانیاں مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے ایک اسکار ہے نہ پیسہ جاتا ہے نہ کوئی اس طرح مو کھولنا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا آپ سے آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں میں کیا پڑھوں مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم یہ پڑھو کیا پڑھو صبح اور شام صبح اور شام شام سمجھتے ہیں رات نہیں مغرب شام کا وقت ہے اور صبح مطلب فجر کے بعد تو کبھی بھی صبح اور شام صبح اور شام یہ یہ پڑھو تم کیا کیا پڑھو تین مرتبہ قل واللہ وحد پڑھو پیس فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ بی ربی الفلق پڑھو پیس فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ بی ربی ناج پڑھو تینوں سورے ایک ساتھ آتے ایک سو بارہ نمبر کا سورہ ایک سو تیرہ نمبر کا سورہ ایک سو چودہ نمبر کا سورہ ان تین سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کر ان تین سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں مسئیبت پریشانی آفت کوئی آجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں سلوشن یہ کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا مسئیبتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں ہم اتنی لاپروائی بڑھتے ہیں حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں کتنے عام ہیں تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑ رہے کے سورہ یاسین گیارہ بار پڑھو حالانکہ آٹھ پہ دسی بار میں نیچھے گر کے پڑھتے ہیں دوسرا پہر بھی توڑی آتا ہے جو اچھا تھا وہ سب کریں گے دوسرے دن آرہے پہت کیا بات ہے تو اسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پہر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی توڑ گا وہ نہیں بڑھو وہ برابر کریں گے آنے کے بعد اکیس دن تک سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو حالانکہ ثابت نہیں ہے پورے قرآن کو الٹھا پٹنا شروع کر وہ بھی ہم کریں گے کتنا سلوشن کتنا آسان ہے ایک سورہ دو سورے اور تین سورے کتنی آیتیں ہو رہی ہیں کتنی چھٹو آیتیں قل ہو اللہ وحد ہو گئی ایک آیت اللہ حسابت لم یلید و لم یلید و لم یلید و لم یکل لوگ چار آیت چلو ماشاءاللہ ہو گئی چار آیتوں کو تین بار وحد تو کتنے بار ہو رہا دوارہ آیت یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گناہ کئی درجہ جملے میں ہو رہا بولتے ہیں دن بھر میں بات کرنے کی شکل میں بیوی سے بچوں سے پڑوسیوں سے بہت سے کسٹمر سے صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھ کے فنش آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے تم یہ تین چیزیں صبح اور شام پڑھ لو مطلب تین تین بار تین سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے تو گویا تین تین بار تین سورے دن میں اور شام میں نو اتنے سورے پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین تین مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر سورے فلق اور سورے ناس کے طالوں سے آپ نے فرمایا ان دو صورتوں سے بہتر پنہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں ان دو صورتوں سے بہتر ان دو صورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سورے فلق اور سورے ناس بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا خود نہ پڑھ سکے تو کیا تھا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی عنہ سے تم پڑھ کے دم کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے نظر بد جب سورے فلق اور سورے ناس آئی صحابہ بولتے ہو آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورے فلق اور سورے ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کرتے تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی آندھی اور طوفان آتی جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا سورے فلق اور سورے ناس کتنی عظیم صورتیں ہیں کتنی اہم صورتیں ہیں لیکن موزتیں انہیں کہا جاتا ہیں لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامی سلویشن کیا ہے اصول کیا ہونا چاہیے سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اتوار سے کیا کرنا چاہیے اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے سب کچھ دنیا ہوئے کسی کو بخار آیا بچے کو پہلے کیا کرتے ہیں بخار آتی بھاگ کے تھرمومیٹر لاتے ہیں جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سلوشن ناز پڑھا کے دم کرنا چاہیے مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یا تو زخم ہوا تو بینڈڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں یا پھر کوئی سپری مارنے کے لیے تاکہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے یہ کر رہے نا جبکہ حدیث میں کیا آتا جب کسی کو مار لگیا تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکے کیا پڑھے وہ تین بار بسم اللہ پڑھ لے یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تین بار تو اس چیز میں کیا ہوں گی رفاقت دھیل آسانی ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کر ارے باپ رے ارے ماں آگے بخار آگیا اس کو کہنا ارے باپ رے کتا بخار آگیا اس اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیے انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کے بس میں نہیں ہوتا جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا سمجھ رہے ہیں تو یہ عادی ہے یہ دوسری چیز تھی پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے سارا دن مسئبت پریشانیوں سے آپ سیف گارڈ ہو